اسلام علیکم دوستو دوستو آج کے وی لوگ کا انوان ڈالر کہانی میں نے رکھا ہے ایکچلی میں آپ کو یہ تھوڑا سا انلائٹن کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ڈالر کا کرائسز ہمیں نظر آ رہا ہے ہم پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید ڈالر جو ہے وہ پوری دنیا میں انتہائی تکڑا ہو چکا ہے اور جو پوری دنیا کی کرنسی ہے پاکستان کے روپائے کی طرح وہ زلیل و خوار ہو رہی ہے ڈالر کے آگے ایسا ہرگز نہیں ہے دوستو یہ صرف پاکستان کا ایک لوکل ایشو ہے اور جس کا بہت بڑا سیاسی ادم افتحکام تو ہے ہی ہے اور جو ہماری معاشی پولیسیز ہیں وہ بھی اس کا ایک شاخصانہ ہے لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ ڈالر کی سٹے بازی کی جو پولیسی ہے یہ جانتے بوجھتے ہوئے جو کچھ مافیاز ہیں جو پاکستان کی جو اس صورتحال کو بہتر نہیں ہونے دینا چاہتے میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ یو اے ای میں پچھلے دس سے بارہ سال میں ڈالر تری پوائنٹ ڈبل سکھ درم تری پوائنٹ سکھ سیون درم کے گلد گھوم رہا ہے اور یہی کم و بیش یہی حال دنیا کی باقی کرنسیز کا ہے کہ ڈالرز کا فریکشن کا فرق پچھلے دس سے بارہ سال میں ان کی لوکل کرنسی کرنگ ریٹ میں پڑتا ہے یہ پاکستان ہی ایک بدقسمت ملک ہے جہاں پہ سٹے باز جو ہیں وہ جانتے بوشتے ہوئے کریسز کریئٹ کرتے ہیں اور جس میں ہمارے حکمران ہماری بیوروکریٹ اور ہمارے جو ٹاپ جنرلز اور ججز ہیں وہ شامل ہیں اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کی جو انڈیپینڈنٹ پرڈکشنز کر رہے ہیں انیلیسٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خالی سیاسی استحقام ایک مضبوط گورمنٹ جو کہ ابھی ہمیں جو آل جنہیں بھی سینسز ہوئے ہیں جو پول انڈیپینڈنٹ پولز ہوئے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں اگر فری این فیر الیکشن ہو تو پی ٹی آئی بھاری اکثریت کے ساتھ واپس آئے جی اور پی ٹی آئی کی جو واپسی ہے وہ ڈالر کی جو فری فلائٹ ہے اس کی موت ثابت ہو سکتی ہے یہاں دوستو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی امران خان دو تہائی اکثریت سے واپس آتے ہیں تو ہمیں ڈالر کی قیمت میں سو روپے تک گراوٹ ہمیں دیکھنے میں مل سکتی ہے اور ڈالر کہیں ایک سو پچھتر بلکہ اس سے بھی کم جا کے ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اسی کو لنگر آن کرنے کے لیے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح الیکشنز کو پوسپون کیا جائے تاکہ یہ جو مافیا ہے جنہوں نے ڈالر بوریوں میں بھر کے چارٹر فلائٹس میں بھر کے جمع کیے ہیں باہر وہ اس کو ان کیش کرا سکیں کیونکہ دوستو یہ ڈالر کی ویلیو صرف پاکستان میں ہے باہر ان کے لیے وہ روپے ایک کرنسی کا نوٹ ایک روپے ہی ہے وہ دس سال پڑا رہے وہ چاہے پانچ سال پڑا رہے وہ ایک روپے ہی رہنا ہے لیکن یہ پاکستان دنیا میں جنت بنی ہوئی ہے جہاں کہ وہ ایک روپے آج سو ہے کل ڈیر سو ہے پر سو تین سو روپے ہے تو یہ آنے والے دنوں میں حکومت پاکستان جو ہے اگر ایک مستحق کم سیاسی نظام دے سکے تو یہ معاشیستہ کام فوری طور پر ہمیں دیکھ روکہ بل سکتا ہے اور عوام کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے ایک ایسی حکومت کو لے کے آئیں جو کہ بلیک میلرز کے ہاتھوں جو ایک سپرائٹ نہ ہو سکے اور آپ خود دیکھئے گا کہ ڈالرز جو ہیں وہ اپنی موت آپ مرے گا